کبھی زانے صحفظ زینب صلی اللہ علیہا شاجردان مکتب قرآن و اہل بیت اطفار علیہ و سلام ازادہوں نے مضمون میں کربلا و پاسداران سننت زینب کو براس صلی اللہ علیہا آئین مبارکہ جو اپنی حدمت میں کلابت کی خدا والمتعال کا اعلان مطلق ہے اس میں فرمارا ہے جو روح قالو کہتے ہیں ربنا اللہ اللہ ہمارا رب ہے تم مستقامو یہ کہنے کے بعد اس پر قائم رہتی ہیں صافت قدم رہتی ہیں تکرنزل علیہ و ملائکہ ان کی صافت قدمی کو دیت کر پروردگار ملائکہ کو نازل کر دیتا ہے اور پھر اس نے کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ملتا اللہ تخافو ولا تحزنو کسی چیز سے خائف نہیں ہوتے بڑی سے بڑی طاقت بھی آ کر انہیں تو حیب سے ہٹانا چاہے کہ کہیں کہ کہو اللہ تمہارا معبود نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود ہے تو صافت قدم رہتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں آلو ربنا اللہ ہمارا معبود فقط اللہ ہے اور جب اس میں استقامت بھی پاتے ہیں تو پروردگار ملائکہ کا نظر کرنا دیتا ہے جس سے انہیں خوف نہیں ہوتا ڈر نہیں ہوتا نتیجہ دن کیا ملتا ہے اس کو جو قائم رہتا ہے اس بات پر قوید کی بواہنیاں دیتا ہے اور سناس کے پر پھر قائم رہتا ہے نتیجہ دن یہ ہوتا ہے کہ پروردگار فرمادہ ہو اب شروع بل جنہاں اب جاؤ یہ جنت کی مشارت ہو اپنے ملائکہ سے کہتا ہے یہ کونسی مشارت ہے جس کا طور سے وعدہ ہے گل آپ کی خدمت میں ارز کر چکی کہ مقصرین نے اس آئے مبارکہ کی تفسیر کو جب بیان فرمایا کہ جو لوگ مطلقان کہہ دیتی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اس کے سوا ہم کسی کو اپنا ماربو نہیں مانیں گے بنترین اقائد تشیعیو کی حقیقت قرآن بیان کر رہا ہے اور ہم تمام تشیعیو کے اقائد نہیں ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے ہم سب بول کر یہ کہہ رہے ہیں قالو ربناللہ 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 انہ ہمارا رب ہے نہ علی ہمارا رب ہے نہ اہل بیت اطحار ہمارے رب ہے علی ہمارا مولا ہے اہل بیت اطحار ہماری نجات کا وسیدہ ہے اطحار ہمارا رب سے تشیعیو کی علی ہمارا رب ہمارے Würچ جو عزیزان تشریف ناکے رہیں گی کیونکہ اس میں محنت دیکھنی یہ باری میں مجلس کی شکریہ علا کرتے ہیں ان کا کہ جنہوں نے ہمیں قراباتی حق کہنے اور سننے کے لیے یہاں پر جگہ دے دی بھلا کر بٹھا دیا انشاءاللہ کے پروردگار عالم جنت میں ان کا جو ملائکہ کا نزول کرے گا جب ان کا استقبال کرے تو ان کے وسیلے سے پروردگار ہمیں بھی قبرو فرمارے اور وہ اب شنو بن جنہ کی سلط ہمیں بھی عطا پر آئے گا اللہ کو اپنا رم کہہ دینا پھر قائم رہنا اس چیز پر قلب کے حضرت میں نے اعز کیا کہ پہنبری گرامی نے کیا پرمایا کہ تم چم چیزوں کے لیے خالص ہو جاؤ میں تمہیں زمانت دیتا ہوں تمہاری پرام جانے یہ کیا تھی اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ کتاب اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ رسول اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ اور مسلمانوں کی جواقت کے لیے خالص ہو جاؤ جب خالص ہو جاؤ گے این چیزوں کے لیے تو وہ بارہ ہیں اس کا کہ وہ ابھی ہم کیا کرتے ہیں رزق کو وسیع کرنے کے لیے مندد مانتے ہیں اور پھر سرقات دیتے ہیں مسلمان کو لکھتے ہیں غریب کو لکھتے ہیں ہمسائی کو لکھتے ہیں ان کے ساتھ پھرائی کرتے ہیں کہ آقوت بخائے کے جائے یہ سب اسی کے نتائج ہے ایسا ہی ہے انہی چیزوں کے ساتھ ساتھ عزیز مندد پیمبر گیانی فرما رہے ہیں میں تمہیں زبانت دے رہا ہوں آیت اللہ مشریعی اپنی کتاب میں نافکہ رہی ہے یہ رسول اللہ کا فرما اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ گے ہم جو انجام دے رہے ہو خالصت انتیر کتاب اللہ کے لیے جو کتاب میں پڑھ رہی ہوں صرف یہ نہیں کہ اس سے مردے کو سوا پہنچا جاؤں صرف اس لیے نہیں کہ میں اتنی بار یاسیر پاڑھو تو میری مشکل آسان ہو جائے اگر اس یاسیر کو انہی چند آیات کو خانصت ان کتاباں نہ سمجھتے ہوئے پڑھیں گے اس کے مفاہیم کو حاصل کریں گے کہ میں ان مفاہیم کو حاصل کر کے تجبے کو حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندر تبیر اور تبطن دانا جائیں قرآن تنبیل یہ ماری کتاب ہے رمضان میں اتنے قرآن میں نے پڑے مگر رمضان کے بعد دیکھا ہے میرے اندر کو تبطیری نہیں اتنے قرآن پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں میں سنگیل قرآن کی ایک آیت کبھی پڑھیں تو اس سے پوچھیں تو مجھے کیا محسز لے رہا اس آیت کو پڑھنے کے بعد جب اسے دہزور تقصیب دعا پڑھیں گی اس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے پھر آپ کہیں گی جو تم کہہ رہا ہے جب میں اس پر عمل کروں گی تو میری حاجت خود کا خود پوری ہو جائے سمجھیں گے حاجتوں پر یہ قرآن سے توسل کرنا ہے حاجتوں پر قرآن کرنے کے لئے یہ اہمین سے توسل کرنا ہے لیکن انداز کیا رکھنا ہے مندت مان لیا میں نے مجلس کی یہ مجلس میں کرا مندت کے لئے اتنا حاجت پوری ہو جائے اگر اس مجلس میں سے جو کچھ ملا اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش تھا کی کہ ایسا کچھ حاصل نہ کیا مجلس نے جو میری زندگی کے اندر تقدیلی نہ سکے تہیم نہ سکے تو کس مجلس پر رکھائے گا نہیں ہو سکا اس لئے ایک بینار ہونے کی ضرورت ہے اور وہ بیناری کیسی چاہیے اس بیناری کے لئے کل آپ کی خدمت میں ارز کر چکی کہ صرف ہم خدیر کے خدیر والوں کی طرح نارے لگا کے مجلس لگا کے چلے نہ چاہے لبیر میں بھی مینار بہت پاک کہا تھا ناروں سے سب کہہ رہے تھے رسول اللہ کی مجلس بڑی لگ گئی ہے ایسے تھا مبارکہ سبھی دے رہے تھے نا بھر بھر کے دے رہے تھے خوش تھے یعنی رسول اللہ کی مجلس تو لگ گئی تھی انہوں نے لگانی تھی کسی سے نہ لگا تھی لیکن جو مقصد رسول پاہ ان سے حق گئی بس ببا چنا یہ صرف اشانہ اپنے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دین اسلام کو لگ لگائے زبانی سنچا ان کا دین کے ساتھ تعلق کوئی نہیں سنا ہے اس کے ایک اچھا چیزیں جو ضرورت پڑ جائیں جو دین سے دیں کیا ہے صحیح نہیں ہمیں بھی جب ضرورت پڑ جاتی ہے ضرورت کے مطابق دین سے یہ لیتے ہیں قرآن سے ہم نے کیا لیا کتاب اللہ خالص جو ہے اس کے لئے خالص ہو جا رہا ہوں قرآن سے وہی چند حکمہ جو نکاح کے طلاق کے میراس کے میراس کیسے تقسیم کرنی ہے جو کہ ہمیں حاصل ہو دی ہے کہ مر جائے تو اس کے بعد میراس کس کو بہنچے سیغہ طلاق کیسے پڑا جائے سیغہ نکاح کیسے پڑا جائے اس کے علاوہ کیا لگا قرآن سے جبکہ جبکہ قرآن پورے کا پورا آپ کی زندگیوں کا وہ پروگرم بن کیایا ہے جو آپ مختلف چیزوں میں دیکھ رہے ہیں یورپ سے لے رہی ہیں امریکہ سے لے رہے ہیں انگلینٹ سے لے رہے ہیں انڈیا سے لے رہے ہیں اسرائیل سے لے رہے ہیں میں کیا موسیقا ہوں مجھے لگا میں گھوشتی دہی بھول گئی سب تک پہنچ رہا ہے اگر ہم نے اسلام کے لیے کتاب اللہ کے لیے خالص ہو گئے اللہ کے لیے خالص ہو گئے پھر سب سے پہلے کے لیے کہنا چاہیے جو اللہ کہہ رہا ہے وہی حق اور سچ ہو گئے جو اس کی کتاب کے اندر ہے وہی میرے لیے حق اور سچ ہو گئے میں اس سے میں انحرام نہیں کر سکتی جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو کہ یہ اللہ کا رسول ہے سچ کہہ رہا ہے اس سے میں انحرام نہیں کر سکتی اللہ نے اگر مجھے پھلچت دیا اسلام کا میں نے کس حق تک اسے پروڑ کیا آپ خود اپنا پر دلسل کر سکتے ہیں کس حق تک میں اسے پروڑ کیا کتاب اللہ کو میرے لیے بھیجا اس کے اندر تمام کے تمام تمہارے وہ اوپ بھی ہے تمہارا نائف اسٹائیل بھی ہے اس کے اندر تمام کے تمام اس سے اس نے لیے باپ کے اندر ہے اس سے میں نے کتنے لیے لیے مجھے سب چاہتے ہیں میرا رسول جو تمہیں کہہ رہا ہے یہ حاکم ہے تمہاری جان و بھار ہے جو یہ تمہیں کہے تمہیں خاموشی سے حاصل کرنا ہے قبول کرنا ہے یہ حجت جب نہیں کرنا ہے رسول نے ہمیں کہہ دیا کہ من پھر تلوگا فہادہ علی شرم ہوگا ہم نے کتنا علی کو مولا مانا مانا ہے علی کو مولا نہیں نہیں مانا وہ کہتے ہیں علی کو فالو کرنے والے مسئلت کا نام تشریع تشریع کہہ رہی ہے ہم نے صرف زمان سے جیسے خدیب والوں نے کہا تھا بخے بخے بخوا ہم بھی ایسے کہتے ہیں کیونکہ دو ڈھائی مہینوں کے بعد پتہ جل چکا تھا تشریع کون ہے اور منافق کون ہے لاکھوں کا مجھلت ہے دو ڈھائی مہینوں کے بعد دختر مصور نے سب کے سامنے واضح کر دیا اس پاس جب کہا کہ آؤ تم علی کی گواہی ہو کہ علی ہی مولا تھا بہت ٹھوڑے تھے نا چند تھا امریوں پر شمار کیا جانے بارے اب مزارو سلمان مرداد و عمار بہت مختصر سے تھے جو کہہ رہے تھے علی مولا بہت ٹھوڑے تھے جنہوں نے کہا تھا علی واقعا ہمارا حاکم ہے باقی کسی نے کہا ہم تو حدیث ہی بھول گئے کسی نے کہا کہ ہمیں کچھ لاد ہی نہیں ہے اگر یہ میں بھول گیا تھا کسی نے کہا کہ کیا ہم اپنے گھرپار اور اولادیں اجھار دیں سب کچھ مرزا دیں وہاں پر یہی منزل ہے انتحان کی کم مستقام کہ تصابت قدم رہتی ہے اس میں ثابت قدم رہنے کے لیے رسول کی بیدی نے نہیں کہا تھا آدھو میدان بھی کرواری لے آؤ آؤ ایسا کٹھاؤ ایسا نہیں کہا تھا کہا تھا آؤ پکت ان زمانوں سے گواہی نوہ ہی مولا ہویا ڈر گئے تھے اور نالج مخواہ چکے تھے انہوں نے ڈالیک رسول اللہ کی زبان سے سنا آج اگر ہم بھی نارے لگا لگا کے لوگوں کو تو یہ باغر کروا دیں ہم علی کے شیعہ ہوا علی کہیں کہ یہ میری شیعہ ہیں اس مشکل مرحلے کے اندر اپنے آپ کو پہلے بیدار کرنا ہوگا کہ کہیں خدا نہ کریں میں احساس رجوع اور اس زندگی پہ جب دیکھا جائے اگر علی مجھ سے یہ کہہ دیں کہ تیرے لگے رزقِ حلال عبادت ہے اور جو مقمہ حلال تو کھائے گا وہی دیرہ میں کہوں کہ نہیں حلال کا چکے کم پڑتا ہے اگر حلال کا ہو تو میں دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی بھائی کے ساتھ میری دیورانی میری جہانی ڈینٹ کروزر میں بیٹھے اور میرے پاس ایک مہران بھی نہ ہو تو حلال میں وہ عزت اور آبون نہیں ہے پھر حرام کو حاصل کر لیا جائے تک کہ اس سے مقابلہ دور کیا زیادہ ہوئی علی کیا پناہ ہے علی پناہ ہے جو نے حلال سے کھا لیا اس پر کناہ کر لی تو زمانے میں سب سے زیادہ غالی تھے سب سے زیادہ غالی ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے علی کے کلامات کو ایک طرف کر دیا ہم نے کہا نہیں حرام ہو تو سینط زیادہ ہے تجمل زیادہ ہے خوبصورتی زیادہ ہے میرے بھی ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ایسا ہے یہ تو ایک محصہ ہے اس کی میں آپ کا ٹائمز آیا نہیں کرنا چاہتی پھر دیکھ لیجئے وہ مرپنت مولاہ فہادہ رئی شو مولاہ کا مات علی تو حاکم ہے علی پھر تیری حکومت کیا رہے ہیں وجود پر کیوں نظر نہیں جا رہی یہ مشکلات صرف آج کی مولی نہیں ہے اس وقت بھی بھی یہ پتنے اے آج بھی تو پتنے مول چھوٹی ہیں جنہا یہ کشیوں کا چہرہ بکار کر پیش کر دیا آج علی اور ملی انہا ہر پنگرانوں کہہ رہے ہیں میں علی کا شیہ ہوا نعرہ یری لگا رہا ہے ہر چرسی کے کہہ رہے ہیں علی کا شیہ ہوا نعرہ یری لگا رہا ہے کیا یہ علی کی بدنا بھی نہیں ہے اور علی کا ہی جشن بنائیں فور ایک جمپر تیرا رجب کو جشن بنائیا جائے مجرات روایا جائے اب بتائیے کس کے لئے ہے یہ جشن کیا ایسا ہے اہی تشیر میں شیعت کے نام پر ایسا ہے بھول رہا ہے اور اگر شیعت کے نام پر اسلام کے نام پر حرام کو حرار کر دیا جا رہا ہے وہ کہاں بھی تشیر ہے بس بلکہ ہے وہ دین جس کی خاطر یہ ازاداریاں پر پاک لاتے ہیں جس حسین کی حقانیت کی گماہیاں دینے کے لئے یہاں آتے ہیں حسین کے مقصد کی تصدیق کرتے ہوئے آتے ہیں کہ حسین حق پر ہے اگر کوئی بھی امت مسلمہ کو یہ جواب دیا کیجئے آپ مغلل ہیں ساتھ بھی ساتھ بھی یعنی آپ جب قضاؤں سے اٹھ کے جاتے ہیں آپ کا پردار بھول کر کہیں اگر کوئی نشعی یہ کہہ دے میں علی کا شیعہ ہوں بھول کر کہیں اس نشعی کے ساتھ پر پانے بھی مہنم ہے یہ شیعہ نہیں کہ مسلم نہیں ہے اگر کوئی کہ دے علی ہی میرا رب ہے علی ہی میرا خدا ہے رہ دو اس کا شیعہ سکتا ہے اس لیے کہ علی نے ہمیں انداز سجدہ سکھایا ماشاء اللہ نارا تکمیر نارا تکمیر نارا تکمیر نارا رسول اللہ نارا رسول اللہ نارا رسول اللہ زینہ بارد زینہ بارد زینہ بارد یا علی یا علی یا احمد صلی اللہ 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 علی نے ہمیں انداز سجدہ سکھایا سید استادیلی اپنے اصحاب کے دمیان بہتے ہوئے احمد صلی اللہ یا احمد صلی اللہ یا احمد صلی اللہ یا احمد صلی اللہ اگر ہم اللہ کی شریعت پر اور وہ قوانین لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں تجھے شریعت کو کہاں سے حاصل کریں مطاقر ہے اس کے کوشش نہیں ہے مطاقر ہے اس کے کوشش نہیں ہے لیکن ہم نے لوگوں کو انداز بندگی سکھانا ہے تو بندہ کیسے ہوتا ہے کوئن چاہتے ہیں اس انداز بندگی سے جس علی کے عشق میں بیٹھتے ہیں اگر اس علی کی بندگی کو دیکھ لیں کہ وہ علی جو اتنا بڑا حابد ہے اتنی بڑی حسنی ہے اس علی سے جب انداز بوچھا جائے کہ اے علی آپ کی عظمت کیا ہے تو اپنی پذیرت بیان کیا بھیجھیں علی اپنی پذیرت بیان کیا کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ انا عابدن عبئیدکا محمد میری سب سے بڑی پذیرت یہ ہے کہ میں محمد کے خرآنوں میں سے بولا ہوں ہاں ہائے ذری یا علی ہائے ذری یا علی دست مرا兒 اللہ اللہ حسنی اللہ صلاح اللہ 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 pepp 영상 تو دیکھا جائے ایک دن جبراہیل رسول معلصم کی خدمت میں آکر ویٹھا تھا امیر کائنات آگئے آیت اللہ دستگیم کتابیان بیراج آگئے جب امیر کائنات کو آکے دیکھا جبراہیل نے احتراماً کھڑے ہوئے جب کھڑے ہوئے سلام کیا پیمبر گرامی نے پوچھا کہ اے جبراہیل تم جانتے ہو اس شخص کو کہنے لگا کیوں نہیں یا رسول اللہ یہ شخص کو اس پر استادی کا حق رکھتا ہے آپ نے فرمایا استادی کا حق رکھتا ہے کہا جی یا رسول اللہ فرمایا کیسے کہنے لگا کہ جب اللہ نے مجھے خلق حرمایا یہ حدیث تو سب نے سن رکھ گیا کہ پیمبر گرامی اور یہی سب جانتے آپ کے خلقت کب سے تھی وہ چیز نہیں بیان کر رہی جبراہیل نے کہا جب خدا نے مجھے خلق فرمایا یعنی کہا کہ پہلی مخلوق مور مصطفیٰ ہے مور علی ہے جبراہیل کہتا جب مجھے خلق فرمایا فرمادیدار نہیں خلق فرمادی کے بعد میرا انتہان لینے لگا کہنے لگا کہ وہ کم ہے اور میں کم ہے پھر اتنا ہی جانتا تھا میں اس کا اب جنہیں مخلوق بور میں میرا خالق ہے خدا نے مجھ سے کہا کہ نہیں نہیں بتا تو کون ہے میں کون ہوں میں حیران تھا میں خدا کو کیا جواب کیوں میرے پاس جواب کوئی ہے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ جس نے آگر مجھ سے پوچھا حیرار کیوں ہے میں نے کہا خدا گہرائے بتا تو کون ہے میں میں اٹھا کہتا ہوں گا وہ میرا خالق ہے میں مخلوق کو بتا چکا اس نے کہا نہیں اپنے خدا سے کہہ دے آنا جبریل انترک پہ چلی میں جبریل ہوں تو رب پہ چلی کہتا ہے اس نے مجھے بدل آیا کہ اپنے خدا سے جا کر شو کہہ دے گا آزم مجھائی کہ میں جبرائیل اور تو رب پہ چلی کہنے لگا کہ جبریل کہنے لگا کہ مجھے یہ شخص وہی جنگہ دیکھتا ہوں گے کہ اسی نے مجھے مرافتاری کھا کہا کہ جبرائی 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 تو جب کیجئے گا آپ نے فرمائے شاکین ہے تمہیں جبرائیل کے شاکین ہے جبرائیل فرمائے کی جبرائیل مجھے پتا ہوں تو رب پہ چلی رسول اللہ جبرائیل تمہارے عمر کتنی ہے پہلی مخلوق رسول اللہ پھر میں اور علی جبرائیل 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 تو پہچا نہیں ہوں گا آپ نے پڑھنایا علی اپنا عمامہ پیچھے کروں امیر کائنات اپنا عمامہ پیچھے کیا علی نے اپنا عمامہ پیچھے کیا اس قوت کو دیکھ کر جبرائیل حیرت سے کہنے لے گا اللہ جب وہی نور ہے جس کو میں آسلام کریں لہے اللہ 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 یہ وہی دور ہے جسے میں دیکھا کرتا تھا یہ علی آپ کا رہ پر ہے یہ علی آپ کا قائد ہے اس علی کی جب رہبری میں رہیں گے قیادت میں رہیں گے تو وہ اب شروع پر جنہ ہر علی علی کرنے والا وہ اب شروع پر جنہ کا مستق نہیں ہے کیونکہ علی علی کرنے والے بہت سارے کروہ ہیں مسہری کیا اسے مشارق جنہ دی جائے گی غانی کو مشارق جنہ دی جائے گی اسماعیلی کو مشارق جنہ دی جائے گی باقفیہ کو مشارق جنہ دی جائے گی کسانیوں کو مشارق جنہ دی جائے گی اسے علی کو ماننے والے ہیں علی کو چاہنے والے ہیں پھر کیوں نہیں دی جائے ہیں اس لیے کہ انہوں نے علی کو وہ نہیں مانا جو علی ہے یہ آپ مخصوص طبقہ ہیں جنہوں نے علی کو قبول کیا ہے یعنی علی کی بلایت علی کی حکومت کو قبول کیا ہے علی کی دوستی پر نا دوستی کس کا نام ہے دوست اگر میں آپ کی دوست دوں تو آج اگر میری ہمائن میں ہے تو کھر میری مخصوص لے دیں گی اختیار ہے نا آپ کو دوستی کے لئے یہ بلجائش ہوتی ہے حکومت کے اندر بلجائش نہیں ہوتی نہیں جب حاکم ہے وہ میرا تو پھر اس کی حکومت چند ہوتی ہے اب میں اس کی مخاربت نہیں کر سکتی اگر وہ مجھے کہتے ہیں نقمہ حلال کھالے تھوڑا کھالے پھر باجی بھی یہی ہے حلال کھالے پھر علی کہلاؤں گی نا پھر خدیری کہلاؤں گی نا پھر حسینی کہلاؤں گی نا پھر اب شروع بھی جنہ کی سنجھ ہوگی نا اگر وہ مجھے کہلے کہ تیرا مخالبین کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ رہنا دوست نہیں ہے اور میں کہوں کہ نہیں یہ میرا چچا ہے یہ میرا تایا ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا شاہر ہے اگر سے وہ علی کا دشمن ہے ناوہیں فکریاں یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی خاطر کچھ پیجا ہی دیں ہم نے جتنے رشتے کر آئے اپنے دقاظوں کے مطابق کر آئے اپنی چاہت کے مطابق کر آئے جتنے رشتوں کو ترک کیا اپنی نفرت کے مطابق کر آئے جو رہا ہے محاسبہ کیجئے کہ میں نے کتنے رشتوں کو ہم نے خاطر قبول کیا ہے علی کی خاطر قبول کیا ہے کتنے رشتوں کو ان کی خاطر ترک رہتی ہے چھوڑ دیں جب ہمیں کہا جائے فائزہ پر کلغاری ہے شہید کلغاری کے ساتھ رہنا جائز بہت سے قرآنوں نے یہ نہیں کہہ رہی کہ اس جیس کو توٹ دیا جائے کیا جائے اظہار براعت کیا جائے سکتا ہوں شوہر غانی ہے بیوی مباہد ہے بیوی غانی ہے شوہر مباہد ہے کیا ہونی رہا ہماری مباشر مباشر ایسا بور ہے اب کیا کیا جائے اس میں کیا ان کو ترک کر دیا جائے خدا کی خاطر شریعت اور فقہاں کے پتابہ حاصل کرنے کے لئے تکر رجوع کریں گیا آپ تو جو کہیں گے خدا کی خاطر اظہار براعت کیا جا سکتا ہے براعت سے کیا براعت اظہار بیزار کہ میں تیرے عقیدے سے راضی نہیں ہوں جب عقیدے سے براعت کا اظہار کریں گے وہ لوگا قندہ پر خاطر ممکن ہے آپ کو عذیت پر بھی رہنا پڑھیں گے اگر شوہر ہے تو ممکن ہے خرچہ ہی ہوئے گے ممکن ہے گھرسہ ہی نکال گئے ممکن ہے یہ عذیت پہنچائے روحانی یا جسمانی لیکن قائم اس بقصد پر رہنا ہے جو عدم کا ہے کتنے وہ قرآنیں ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لئے اپنے بھروں کو عباد کیا اور اللہ کی رضا کے لئے ترق اللہ پچھانا ہے تو حب کا امیلہ نہیں سکتا صرف اپنے اندفار کے لئے ہیں پس پتا چلا کہ قابل اللہ کے لئے بھی خالص نہیں ہے رسول اللہ کے لئے بھی خالص نہیں ہے نہیں نہیں ہے ان کے لئے خالص ہونے کے لئے کرنا کیا ہوگا وہاں پر اپنی ذات کی نفی کہتے ہیں اور اللہ کی ذات کو قبول کرتے ہیں اگر ایک جگہ نفی نہیں ہوں تو میں اپنے اوپر کو اثرات اور عطب نہیں ہونے دونے جس سے تیرا شر نظر آ رہا ہوگی وہ شریک ہے پھر تیر بھی سرا ہے آپ کے پاس جنابِ آسیہ جانتے ہیں نا جنابِ آسیہ جانتے ہیں نا جنابِ آسیہ فرعون جیسے جاری انسان کے گھر میں رہنا اور جو بھول بھول کرتے ہیں جانتے ہیں نا جانتے ہیں خود کو کہتا ہے نا جانتے ہیں خود کو کہتا ہے نا جانتے ہیں بھول رب ہوتو ہارا اور پھر آن کے گھر میں رہ کر لَا إِلَهَ إِلَّا لَا وَحْمَهُ لَا شَرِيْكَ لَا اس کی گواہیاں دینے والی آسیہ وَأَبْشِرُو بِلْجَنَّةَ کہاں پر ہے جنت کے عالی طریق مقام پر آسیہ کو فائز کرتے ہیں اس بات پر کہ تم مستقامون استقامت رکھی اس عمر میں جو کہہ چکی کہ رب اللہ یعنی ہو سکتا ہے ایسا اگر پینار ہو جائیں تو بیداری کی کس قدر ضرورت ہوگی ہمیں ہم نے اس بیداری کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی زندگی جتنی بزاری آج تک ابھی ہماری مجانس میں ابھی تو الحمدلیدہ بہت چے جا رہا ہے یعنی خصوصی طور پر نسل جمال اس چیز کی طرف طاقت ہے بزرکان کو اگر کو مشکل ہوتی ہے تو یہ لوگ لینڈر کا دیتے ہیں اس کو یا کہہ دیتے ہیں کہ ہماری ضرورت جا ہے کیونکہ ہر چیز کے ہمیں کوئی لوجک چاہیے جو سلسل ازا ہم تک پہنچایا وہ درست ہے ہمیں یہ فرش بچھا کر دے گیا لیکن اب ہم وہ نہیں ہے جو بھی آکر ممبر پر کس بتا کے چلا جائے کہہ کے چلا جائے آگے ہم بیٹھ بکریوں کی طرح بیٹھ کر سلتے ہیں نہیں ہم تجدیہ کرے گئے کہ اس ممبر سے ہم نے کیا مل رہا ہے قال اللہ ملا اللہ نے جو کچھ کہا رسول اللہ ملا قال فاطمہ ملا قال علی ملا کہ آپ یا بھری تاستانے جو منگرد بنا کر پیش کی جاتے ہیں انہوں کو ہمیں ٹرانسپر کیا جا رہا ہے ہمارا پرانا سلسلہ ہے سو سالا پرانا سلسلہ ہے نہیں معلوم ہم کتنے قدیمی شیعہ ہیں اتنے قدیمی شیعہ سے اگر پوچھا جائے نوازے بات کیا ہوئے ہیں نواز کے واجبات کیلے ہیں تو پھر مسلمان نہ نہ پتہ سکنے پوچھا جائے نا مبتلاتِ نماز کیا ہوئے ہیں نہیں پتہ سکنے اِن اعظام کیا فائدہ ہے یہی اعظام ہے تو میری زیدگی کو پھرانے کے لئے ہیں واجباتِ نماز مستحباتِ نماز مبتلاتِ نماز اگر ابھی پوچھا جائے اس مجمے سے واجباتِ وضوء کتنے ہیں نماز کا مطاقمہ واجب وضوء اس کے واجبات کتنے ہیں کوئی باتا سکتا ہے نہیں نوالی مبتلاتِ نماز کیا علیہ کے شیعہ کے لئے سب سے بڑی نماز کیا ہو اور یہی بات سے محاصلہ ہے اگر علی کا شیعہ واجباتِ وضوء نہیں جانتا تو پھر وہ بند بند کے مراجع کو بھاریاں دے لے والا اتنا بڑا مرچہ بن جاتا ہے کہ جو بھو میں آئے مرچہ تکلیف کے لئے بھول ہیں مرچہ تکلیف وہی ہے جس نے آپ کو نکے پر کلا دیا واجب بہتنے ہیں وضوء نہیں واجباتِ وضوء چار ہیں چہرے کا دھونا ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا سار کا مسار پاؤں کا مسار یہ ہے واجباتِ وضوء نہیں سمجھ گئی؟ چہرے کا کہاں سے کہاں تک دھونا میں دے تو نہیں کہا رہا ہوں نہیں دے تو نہیں کہا رہا ہوں بسم اللہ نرآہ 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 بہت مہربان ہے آپ کی یقیناً منتخب شمالوں پیچنٹ میرے سامنے میں ہر بندے کی گارنٹی نہیں دے سکتی انشاءاللہ کے بنتری قرابوں سے آئے دیں گے واجباتِ وضوء کتنے ہیں چاند کن کن سے بولیے بولیے نا چہرے کا دھونا ہاتھوں کا کونیوں سمجھ دھونا سکار کا مسار پاؤں کا مسار یہ واجبات ہیں جو ہم پھلی کرتے ہیں جو ناک میں پانی ڈالتے ہیں یہ کیا ہے یہ مستحبات مستحبات چہرے پر ایک مرتبہ پانی ڈالنا واجبات دوسری مرتبہ مستحبات دیں گے سوچا سواب جاتا اسی طرح ہاتھوں پر بھی ایک مرتبہ واجب دوسری مرتبہ مستحبات اس مرتبہ حرام اس سے پہلے پر چہرے بھی آپ نے موشن شرین میکپ وغیرہ کچھ بھی نگاہ رکھا ہے اس کو پہلے اچھی طرح سے صاف کریں گے اس کے بعد آپ وضو کی نیت کریں گے چھکر؟ صاف کرنے کے بعد اس طرح حسن کا بھی نہیں ہے چھکر نہیں وغیرہ حدود کرنے کے بعد آپ وضو کی نیت کریں گے کرتی ہوں وضو پر بطر اس وضو کے ساتھ اب وضو نصر کے نماز بھی کر سکتی ہے اگر وضو قائم ہے تو پھر نمری مشاہد کر سکتی ہے سمجھئے سورے کو اگر مخصوص نام دے گیا پھر وہ مخصوص کام ہی بھی انجام دے گئے اس وضو کے ساتھ دوسرے کام کے لئے دوبارہ ہو سکتا ہے آپ اس جگہ پر صراح کروکے ایک چیز میں فسنا چاہتی ہوں یہ رام مہد اے پر وہ جو مہا کھانے میں جاتی ہے باہر میں سب اَنگ اے پر بھار ٹلا ساتھ سے تو مٹھا کوئی نے اس کا بہت دیا ہے پھر پاہر میں تو سے آئیے اور اس نے کہا بہت دیا ہے پاؤں کے لئے پاؤں کے لئے پاؤں سیلے ہوں اسے مساق لیا ہے پاؤں کو مساق لیا ہے نمداز نارا ہے سو لوگا یہ نواز ہوگا ہے نہیں یہ سوالات بہت اچھے کیے گئے یہ بہت اچھے سوالات کیے تائم کے پیشے نظر بھی مصنف کا جواب تو نہیں دے سکیں گے انشاءالہ آپ کوشش کریں گے تھوڑے تھوڑے کی مسائل ہم آپ کو شکت پیاس کرتے رہیں تاکہ استفادہ ہو سکتی یہ جنہوں نے سوالات کیے کچھ اس میں سے ان کا شوا ہے کچھ گوستے ہیں وہ اچھا نہ مطلب کریں گیا پہلے میں بزو کی مختار آپ کو بتا رہا بزو چہرہ کہاں سے کہاں تک ہوئی گیا جہاں سے پیشانی کے بال اوندھ رہے ہیں یہاں سے لے کے چھوڑی تا اس ہاتھ میں دائیں چھوڑے جب پانی آپ لیں گے یہ درمیان کیوں نہیں چھوڑی ہے اور یہ امیت تھا یہ جہاں تک چہرے پہلے گا اسے پیرا احتیاطر اس طرح سے کر کے ان کے کسی کا ہاتھ چھوڑا ہو چہرہ پڑا ہو اس انداز سے کر کے تک کہ سارا چہرہ میرا دیڑا وہ جائے بھیگ جائے اس کے بعد چہرے کا دھونے کا انداز یہی ہے یہاں سے پانی ڈالے گیا اس انداز سے لے کے پھر اگر چہرہ آ رہا احتیاطر جو آپ نے اتمنان کے لئے کرنا ہے وہ آپ اس طرح سے کر لیں گے پہلی دفعہ ڈالا پھر آپ نے دوسری دفعہ آپ کی مرضی یہ دانا مستحب ہے اس کے بعد سر کا مسئل سر کے مسئل کی سٹائل بھی مہت ساری ہے کچھ لوگ شویو کرتے ہیں کچھ شو کرتے ہیں کچھ کرتے ہوئے جویو بھی کرتے ہیں یعنی سر کو ہنا رہا مسئل کرتے ہوئے ماں سے حرکت کریں ممصور حرکت نہ کریں ہاتھ آپ کا حرکت کریں سر آپ کا حرکت نہ کریں ہاتھ حرکت کریں پاؤں حرکت نہ کریں اب یہ یہاں سے ایسے اس انداز سے یہ تین اگلیوں سے مسافے کرتا ہے پوشش کیجئے کہ آپ کا پانی سر محسوس کرے کہ دھنڈک پہنچ رہے ہیں مجھے یعنی مسا ہو رہا ہے جہاں تک بال اگرہی ہیں اور بال گیرے ہو چکے ہیں وہاں تک پانی نہیں آنا چاہیے آپ کیا ہاتھ کا پانی وہاں نہی لگنا چاہیے یعنی اس سے پانی ماس نہیں ہونا چاہیے ہاتھ کا پانی آپ نے اگر دھویا تو جہاں سے بال گیرے ہوگی ایسے ہی ہے اب یہ ہاتھ کا پانی اس پانی سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے جو پہلے لگا ہوا ہے یہاں جو کھینچ لے ہوئے اس انداز یہاں پر تھوڑا سا بھی آپ کھینچ لیں گے ضروری نہیں یہاں سے بہت سے لوگو کرتے ہی رہتے ہیں تھوڑا سا کھینچے کھینچے لیں ایو مسمحہ بھلماس ہے دیکھنے بارا کہہ دے کہ ہم مسا کر رہے ہیں بس اتنا ہی کہہ سمجھ گئی بہتا ہے تھوڑی سے آبھار کر دیں گے جو مسا ہو اسی طرح پاؤں پورا ہاتھ پاؤں کے اوپر آئے گا یعنی کھینچے گے اب اگر دے ادبی نہ ہو آپ دیکھیں جیے اس انداز ہے یعنی یہاں سے لے کے یہاں اس انداز کا مسا کر رہے ہیں نظر نہیں آیا آگے دیکھیں بچے یہاں آؤ یہاں سے لے کے یہاں آپ مسا کر رہے ہیں یہاں سمجھ گئی پورا پاؤں یعنی تسلوں کے برابر آپ کا ہاتھ پاؤں یہ مسا پاؤں کا ہے پاؤں ہرکت نہ کریں آپ کا ہاتھ ہرکتے ہیں سمجھ گئی اس بات کو یہ ہے واجباتے بزود ان میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے آپ کا تو بزود بات بھی نہیں ہے سمجھ گئی چیز کے اوپر رہ کے مصاف کر سکتے ہیں اگر پاؤں نہیں چا نہیں رکھ سکتے ہیں مگر پاؤں دیر دیر دیرہا سلامت پڑی جی اگر پاؤں ہرکتے ہیں اگر پاؤں ہے جی انگلی اور سوپ پر خیجنا ہے تو عزیزہ جن دین شریعت دین امام جعفر ساتھ اکرشیہ جعفر جی عزیزہم دپٹہ اتار کے کہہ رہے ہیں کہ آج کر کے لیٹی ہیں دپٹہ اتار کے وزو کرتی ہیں پھر مسا کرتی ہیں اور ننگے سا یہ ایک گام انجام دیا جاتا ہے پہلے نمبر میں یہ ہے مسر کے لیے وزوگان جو شروع سے جن کا یہ کنسٹ ہے حجاب واجب ہے نام بہرد اگر وزو بانشروع میں کر رہی ہے اور گھر میں کوئی شخص بھی نہیں ہے تو دپٹہ اگر آپ نے اتارا اڑا یا گھرے بھی رکھا ہوا ہے تو اس سے کوئی شریعت بھی کوئی ممانیت نہیں ہے شریعت نے اسے حرام قرار نہیں دیا ہوا نام محرم سے حجاب واجب ہے اللہ آپ کا وہ محرم میں راز ہے اور اسی طرح اگر کوئی اس انداز سے کر سکتا ہے یہ نام محرموں کے سامنے کرنا ہوتا ہے بعض لوگ جو آتے ہوتے ہیں بغیر دمٹے کے محرم کرنے کے گھر میں اکر کوئی نام محرم بھی ہو تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں اسی انداز سے کرتے ہیں آپ بھی کر لیتے ہیں حجاب نام محرم سے واجب ہے وزو میں اگر آپ کو دو بڑا اتر جاتا ہے سائیڈ پر اپلیا یا آپ واشروع میں گئے ہیں ویسے واشروع میں یعنی پشاف کرنا جو ہے وہ ننگے سر سخت مقروح ہے ننگے سر سخت مقروح ہے اس لیے واشروع میں جب جائیں رفع حاجت کریئے اس وقت ننگے سر نہیں رہنا بزو اگر آپ کو کرنا پڑ گیا ہے اور آپ نے کر لیا بہت شریف شریف نے کتا خودت نظام کرتا ہے ہر چیز کا حکم علا گلک بیان کیا اس قدر آنسان ہے ہم نے اگر اس دین کو دیکھ کر مشکل ملا لیا تو یہ ہماری مشکلات ہے ہم نے دین کو سمجھا ہی ہے تو نتیجہ یہ نکلایا کوئی ہمیں غالی کہنے لگا کوئی ہمیں نسحری کہنے لگا کوئی ہمیں تکبیر کا پتوہ دینے لگا کہ ان کا قتل واجب ہے اس لیے دین مشرق ہے کبھی ان کے ساتھ نے اپنا خودصورت سے راکھ دیکھتا ہے پھر ان سے پوچھئے کہ ہمارا تکبیر کہو کہ وہ کہاں پر ہے اور جو ہمارے ممبروں پر یہ پتنے اور پسات پھیلا رہے ہیں شرق جیسے خالی جیسے حسیلیت جیسے ان کا تعلق شیعت کے ساتھ نہیں ہے اپنے ممبروں سے اپنی محبروں سے محصول پر بتے ان کو دور رکھو ایسے تعلقات کو قائم نہ کرنے کیونکہ تمہارا دین دباہ ہو رہا ہے کیونکہ حسین کی جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے دین کا چہرہ بھی گار ہوا حسین نکلے ہی اسی لیے تھے کہ جزید حلال خدا کو حرام کر رہا ہے حلال خدا کو حلال کر رہا ہے اس حلال خدا اور حرام خدا کو جس حالت میں ہے رکھنے کے لیے سجد شکران قیام کر رہا ہے اور جزید چونکہ تبلیغ کر چکا تھا آئے محمد کا شروع سے کشمش تھا شام کے اندر تبلیغ کر چکا تھا کوفہ کے اندر چکے جبکہ تشیو بہت زیادہ تھی ان کے اندر بھی ایسے فطلیں ایجاد کر دیئے کہ جنہوں نے حسین کو تنہا چھو ثابت قدم نہ رہے پر زمین رسول مخابہ کو اور ان کی تنہائی کو حسین کی تنہائی کو لے کر کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اپنے عمل سے حسین کو تنہا چھو استقامت نہ بھی کھا رہے ہوں اس استقامت کو دکھانے کے لیے کرنا کیا ہوں گا کہ جو نحضت حسین لے کر چھو اسی کو ہم جب آگے لے کر زندگیروں میں چلے گی تو بہترین حسین ہی سامنے میں بہت کم نکرتے ہیں حسین کی آواز پر رب پہ کہنے گا پورا کلفہ پلے کا پورا کلفہ بزرگ رہا ہے ایک حبیب اللہ علیہ وسلم صدا ہمیں حبیب جانا کیسا جانا کیسا ایمان کا فرمائے حبیب جو نحضت حبیب زمان سے کہہ چکا تھا کہو رب پہ اللہ یہ قبول کر چکے تھے حبیب کہ حسین کی آواز پر جواب دینا اللہ کی آواز پر جواب دینا حبیب کوئی مانی تھا جب حبیب جب حبیب چھوڑی چھوڑی چھوڑے بھی یہاں سے نہ نکلے جو کہ رسائل کا بھی جانا ہے پہرے لگے جو کہ تو حد لگ پہرے لگے ہوئے حبیب نے دیکھا پہرے لگے ہوئے آدھی رات ہوئے سید و شہدہ کا ایک خط سیشن حبیب کیا استقامت کس کا نام ہے معصوم تو معصوم ہے حبیب معصوم نہیں ہے لیکن جس پر خدا اپنا دوچھ پڑا ہے خط آ جکا تھا جب بھی نے دیکھا نا کہ حبیب نے خط ہاتھ پہ پکڑا ہونا ہے دروازہ کھٹا ہے حبیب سوچنے نہیں ہے بھی نے کہا دیئے کیا پڑھ رہے ہیں حبیب حبیب نے کہا کہ حسین کا خط آ جانا ہے لیکن حسین نے کیا لکھا ہے حبیب نے کہا کہ حسین نے خط میں لکھا ہے کہ حبیب نظر بھی کرنا حبیب ہم کرنا بھی اتر ہوئے حبیب ہماری مدد کو آنا چاہتے ہو تو چلے آ بھی نے کہا کہ پھر تم نے کیا سوچا میں سوچ یہ رہا ہوں سرداروں سے مشکرہ کروں کوپے کے سرداروں سے اور پھر یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارا کیا بنے گا تو مجھے کیجئے گا عزیزان ایمان کی داکت کیا ہے عورت کیا تمہیں بہت بڑی داکت ہے عورت میردانوں کو جیت جانے میں داکت ہے پھر کیا سوچا تم نے حبیب کہتا سرداروں سے مشکرہ کرنا اور پھر تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں تمہارا کیا بنے گا کہتے ہیں کہ جنار میں آ کر کہنے لگی حبیب زہرہ کا مال تجھے گلائے اور تجھے سرداروں سے مشکرہ کریں تجھے سرداروں سے مشکرہ کریں حبیب نے کہا کہ یہیہ سوچ رہا ہوں تیرے بارے میں سوچ رہا ہوں تیرا کیا بنے گا کہا کہ کیا حسین کے قاملے میں خبر تھی کہا وہ زہرہ سازیہ کہتی ہے جب اس دین کی خاطر حسین ناموس کو لے کر کربلا اتر رہے ہیں زہرہ کی نیٹیوں کو لے کر اتر رہے ہیں حبیب تو میرے فکر میں پڑا ہوا ہے حسین کو جواب دے کہ حبیب تیری مدد کے لیے آ رہا ہے کہتی ہے کہ حبیب آدھی رات کو نکھلے وہ تو حسین کا قاملہ گزر رہا چھو مانسو بھی زہرہ کو دینا خان سطان دینا چاہے ایک ہی کی ناموس میار یہ ہے مخلص ہو کر کہتے ہیں ادھر کافلہ گزر رہا تھا سوفا سے جب کافلہ گزر رہا تھا رات کی تاریخی تھی مسلم کی شہادت کی خبر سن کے کافلے کے بچے سہے ہیں اس سہے ہیں کے کافلے گزر رہا تھے اور کہہ رہے تھے کوئی کہتا تھا چچا اس راستے سے نہ جائے کوئی کہتا تھا بابو اس راستے سے نہ جائے کہتے ہیں حسین جب اس راستے سے آ رہے تھے بار بار پیچھے مرکے دیکھ رہے تھے آری رات ہو حبید نکلا اپنا گوڑا دیا غلام بھی ساتھ بکا اور جب نکلے نا حبید حسین بار بار پیچھے مرکے ہیں علیؑ کی بیٹی بھروکے کہتی ہے حسین جس کوپا میں مسلم کا ناشاک سیدھا جائے حسین جس کوپا کے اندر مسلم کا سائے کھتا جائے پوپا والوں سے عبید نہ دیکھئے بار بار بڑھ کے نہ دیکھئے پوپا والوں سے کوئی آنے والا نہیں ہے مولا حسین نے جاندر کیا جواب دیا مولا پوپا کے کوئی نہ آئے پوپا سے بگر میرا حبیب آئے گا میں بڑھ بڑھ کے حبیب کو دیکھ رہا ہوں عداداروں پھوڑی دیر کے بعد حسین ابن علیؑ کا قابلہ جب آگے چلا رہا ایک بڑھ آتے ہوئے دکھائی گیا دیری سے رہتا ہوا اور اسے صبحوں کی روشنی تھی چبہ کافی تھی سید شہدہ نے کافلہ روک مجھا تب کافلہ روکا نا خواتین کہنے لگی زہرہ کالار یہاں کافلہ نہ روکیے مولا فرماتے ہیں مجھے لگا میرا حبیب آ رہا ہے وہ کافلہ روک مجھا رہا سید شہدہ گھوڑے سے اُتر آئے حبیب نے دو سے دیکھا سہرہ کالار گھوڑے سے اُتر آیا میرے استقبال کے لئے کہتے حبیب نے گھوڑا چلایا نہیں گھوڑے سے حبیب نے اپنے آپ کو گرا دیا گرانے کے بعد حسین قریب پہنچے قدموں کو پسے دے کے کہتے آقا میری خاندر گھوڑے سے نہ اُترے ہوتے سہرہ کالار مجھے جیسد نگلے سے میری خاندر گھوڑے سے کیوں اُترے حسین قریب یہ سنتا تھا جناب سیدہ نے پوچھا حسین قول آیا ہے وہاں فرماتے ہیں مجھے کہا تو تیرا حبیب آئے گا کہتے حبیب معاملوں کے قریب آئے آ کر جب سلام کیا علی کی بیتی نے پہلے سلام کر کے کہا کہا اے حبیب تجھ پر ہمارا سلام حبیب تجھ پر ہمارا کر کے کہا کہا میری خاندر گھوڑے سے نہ اُترے بیتی چھ پر ہمارا کی بیتی حبیب باتا جب سلام کی بیتی حبیب تجھ پر ہمارا کی بیتی آج آپ کی طوبیاں کربلا کی زمین پر پہلائیں آج آپ کے جب حسین زمین کربلا پہ اترائیں کہتے جب کربلا کی زمین پر آئے وہ جنے راستہ رو گیا مولا حسین نے جب پوچھا چکے بھوڑا آگے نہ چلا مولا نے پوچھا مری حسین کے لوگ جی فرمایے کہ یہ کونسی جگہ ہے کہنے لگے اسے نئی نوا کہیں فرمایے کہ اللہ اسم آخر تو اس کا اور نام بھی ہے ہاں اس کا اور نام بھی ہے اس کو خاص ہے کیا کہیں اللہ اسم آخر اس کا کوئی اور نام بھی ہے تو اسم کربلا کیا مولا فرمایے کہ آپ پاس دوروں سے اتراؤ خیاب لگا دو یہی ہماری مقتل ہے یہی پہ میرے جوانوں کے خون بہ جائے گے یہی سے خون کی نہر جاری ہو جائے گی یہی سے میری بیگیاں بیوا ہو جائے گی یہی سے بسطورات بیوا ہو گی یہی سے بچے یتیم ہو جائے گے جب اسی زمین پر اتر آئے اس زمین پر اترنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا نے بنی اصد کے لوگوں کو بنایا اور مولا نے خطبہ دیا بنی اصد کے عورتوں کو خطبہ دیا پھر بنی اصد کے بچوں جب آئے سید شہرہ نے بچوں کو بہت میں پیٹھایا بہت میں پیٹھا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا بہت سانیوں پر بی بی ہمیں قبول کر لینا اپنے دروازے پر ہم سائر آئیے اس دروازے پر بچوں کو گھر میں بٹھا کے ہاتھوں کے بچے دیتے ہیں بچوں سے کہتے ہیں بچوں مسلمانو بچے کہتے ہیں ہاں مسلمان ہے اس کے خلمہ پڑھتے ہو محمد حسول اللہ کا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں فرماتے ہیں آنا بنا محمد میں اسے محمد کا بیتا ہوں کیا کہنا چاہتے ہیں بولا فرماتے ہیں بچوں بس مہارم ہوگی برپلا کی تکھنی ریت ہوئے بھی سبح پنجل سے چاش سے بچوں ہمارے سارے جوان مارے جائے گے پوڑے مارے جائے گے بچے مارے جائے گے ہمارے کوئی مارت نہ بچے گا سوائے ایک سرچار کے بچوں جب تم دیکھو کہ ہمارے لاشے مقتل میں پڑھے اور تمہارے مرد ہمارے لاشوں کو تپن نہیں کرتے یزید کے لارے کی وجہ سے اور تمہارے ساتھ کے لارے کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو تپن نہ کریں گے دشمن کے لاشے تپن نہ کریں گے بچوں جب تمہارے مرد ڈان جائے اور پہ ڈان جائے کھیلنے کی خرص میں مقتل میں رہا اپنی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے ہماری لاشے پہ بچی ڈان لینا بچے تمہارا کھیل بڑ جائے گا ہمارے لاشے پہ سجھا کے جائے گے اصلاف والاقی قیابہ افدلال الرواہ مرکلہ انہی قبول کرتی سے کربر دے امارا تو مہین صالحیم ہسیکلہ لہم نمی نظرہ لہم حیر کوئی بڑ کن بی جرکلے موسیقی